ہلو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائیڈ اپسٹ کا مارکنگ کر کے ہم سکھانے والے ہیں سائیڈ اپسٹ کا مارکنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ میں آپ کو دو سو پچیس کے ٹرے میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کا مارکنگ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کتنا کتنا سنٹی گیپ دے کر کے ہم اس کا مارکنگ کریں گے کیا فارمولا اس کا کیا میزرمنٹ ہے کیسے اس کا مارکنگ کرتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں تو وڈیو ہم بنے رہیے شروع سے آخر اور چینل پر اگر آپ نئے وزیٹ یہ ہے تو چینل کو اب بھی جا کے سبسکرائب کر لیں پہ لائکن دبائیں آل اٹھنگیشن پر کلک کر لیں تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں اس وڈیو تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارا دو سو پچیس انٹو فیپٹی ایم کا یہ ہمارا ٹری ہے اس میں ہم آپ کو سائیڈ اپسٹ کا مارکنگ سکھانے والے ہیں تو وڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور شروع سے آخر تک وچ کریں تب یہ آپ کو سمجھ مائے گا تو ہم اس کا مارکنگ دیکھیں کہاں سے سٹارٹ کریں گے یہ ہمارا جو سنٹر کا ہے یہ دو سو پچیس کا ہے اور یہ جو سائٹ کا دیکھ رہے ہیں یہ فیپٹی ایم کا ہے تو یہ ہمارا ٹری ہو گیا ہے دو سو پچیس انٹو فیپٹی ایم ایم ٹھیک ہے اس طریقے ہمارا دو سو پچیس انٹو فیپٹی ایم کا ٹری ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیپٹی ایم کا ہے یہ والا تو یہاں سے ہم اس کا مارکنگ آپ کا مارکنگ کریں گے تو ہم کو چھوڑنا ہے یہاں سے ڈیڑھ 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 ڈ رہی ہے آلگ آلگ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا دو سو پچیس انٹو 50 امم کٹ رہے ہیں تو اس کا جو مارکنگ ہوگا بھی کٹنگ کا دو ہم نشان لگائیں گے یہاں سے تو یہاں سے تو یہاں سے ہم ایک مارکنگ کریں گے نبے ایم ایم پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بھی کا نشان اور لگائیں گے یہاں سے ہم نبے ایم ایم پہ تو دوسرا نشان ہمارا یہاں پہ آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا دو سو ایم ایم پہ میزرمنٹ ٹیپ ہے یہاں سے ہم نے 90 ایم ایم یہاں پہ لیا اور یہاں سے 90 ایم ایم یہاں پہ لیا ٹھیک ہے تو 225 کٹرے میں یہ 90 ایم ایم کا دو آپ مارکنگ کریں گے تو یہ ہمارا دو مارکنگ ہو گیا یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ سے یہاں سے ہم نے جتنا چھوڑا یہاں پہ ایک نشان لگا دیا جیڑ سو ایم ایم پہ ہے یہاں سے ہم نے دو مارکنگ کرنا ہے ٹھیک ہے 90 ایم ایم پہ ہم نے ایک مارکنگ کیا اس کے بعد پھر ہم نے 90 ایم پہ دوسرا مارکنگ کر دیا تو یہ ہمارا مارکنگ ہو چکا اب آپ کو دیکھئے یہ رائٹ اینگل سے ہم کس طریقے سے اس کو مارکنگ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو یہ مارکنگ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ مارکنگ ہو گیا ہمارا اب آپ کو کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھئے ویڈیو کو یہ جو ہم نے مارکنگ کیا یہ جو سنٹر والا لائن ہے اور یہ والا جو فرسٹ والا لائن ہے اس کو ہم آگے مارکنگ کریں گے اس کو ہم بھی بنائیں گے یہ ہمارا بھی کٹنگ ہوگا تو چلی اس کو ہم بھی کا مارکنگ کر لیتے ہیں یہ سنٹر والا لائن ہو گیا اور یہ جو سائیڈ والا لائن ہے اس لائن کو آپ یہاں سے اس طریقے سے اس کو یہ مارکنگ کر دیں تو یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا بھی کٹنگ ہے یہ والا ہمارا کٹ کے نکل جائے گا اس کو ہم کٹ کے نکال دیں گے اور یہ جو بچرا ہے ہمارا نبے میں اس کو ہم کپلر بنائیں گے تو دیکھئے کس طریقے سے اس کو ہم کپلر بناتے ہیں یہاں سے ایک مارکنگ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ اس طریقے سے اور یہ دوسرا مارکنگ اس طریقے سے یہاں پہ کر دینا ہے تو یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ کولر یہ والا جو دیکھ رہے ہیں یہ جو حصہ ہم مارکنگ کی ہے یہ والا کٹ کر کے اس کو ہم نے نکال دینا یہ والا ہم کٹ کر کے اس کو ہم نکال دیں گے اور یہاں سے پھر ایک ہم مارکنگ کریں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم مارکنگ کر دی ہیں یہ بھلا بھی آپ کو کٹ کر کے اس کو نکال دی رہا ہے بچے گا یہ حصہ اور یہ بھی ہمارا جب کٹ کے نکل جائے گا تو جب ہم اس کو بینڈ کریں گے تو یہ بھلا حصہ جو ہے یہاں پہ آ کر کے یہ جوائنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آ کر چپک جائے گا اور یہ حصہ اس کے اندر آ جائے گا تو اس میں ہم روپنگ بولڈ ڈال کر کے اس کو مچھے سے ٹائٹ کر دیں گے یہ ہمارا پہلا بھی بن گیا ہے ہمارا سائیڈ اپسٹ کا ٹھیک ہے اور ایک مارکنگ آپ کو ادھر بھی کرنا ہے یہ جو ہمارا سنٹر کا جو لائن ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سنٹر والا لائن سے آپ کو یہ سیدھا ایک ادھر نشان لگا دینا اس طریقے سے اور یہاں بھی آپ کو بھی کا ایک مارکنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ بھی آپ کو بھی کٹنگ کرنا زبی ہے اگر اس کو نہیں کٹیں گے تو یہ آپ کا ٹریب اینڈ نہیں ہوگا تو اس طریقے سے اس کو بھی مارکنگ کر دیں تو چلیے یہ ہمارا مارکنگ ہو گیا اب آگے کا ہم مارکنگ کرتے ہیں تو دیکھیں ہم کس طریقے سے اس کا آگے کا مارکنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہے ہم کو سائیڈ اپسٹ کتنا کا چاہیے اس کے حساب سے ہم مارکنگ کریں گے تو ہم کو سائیڈ اپسٹ بنانا ہے ہے کتنا 100 mm کا ٹھیک ہے تو 100 mm کا ہم کو side upset چاہیے تو اس کو multiply کریں گے تو ہمارا جو formula ہے 1.41 ٹھیک ہے یہ ہمارا formula ہے 1.41 تو اس کو ہم 100 into 1.41 یہ ہم نے multiply کیا تو جو ہمارا answer آئے گا یہ ہمارا answer آئے گا 141 یہ ہمارا answer آیا ہے 141 mm ٹھیک ہے تو 141 mm یہ ہمارا measurement آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم نے multiply کیا 100 into 1.41 ٹھیک ہے تو ہم نے یہ multiply کیا تو ہمارا measurement کتنا نکلا 141 mm تو ہم کو 141 mm یہاں سے marking کرنا ہے آگے اور اُدھر بھی ہم کو ایک v cutting کا marking کرنا ہے تو دھیان سے دیکھیں ہم کس طریقے سے اس کا marking کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 141 mm ہم کو marking کرنا ہے تو ہم کدھر سے لیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا center والا line ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھے سے پہلے یہ marking کر دیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارا center والا line ہے یہاں سے ہم ایک marking کریں گے اس طرف ہم کو اِدھر بھی ایک ہم کو اس طرف ایک بھی کا marking کرنا ہے تو یہاں سے ہم اس کا measurement لیں گے 141 mm ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی آ رہا ہے ہم ہمارا measurement وہاں پہ ہم ایک marking کریں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ measurement tape ہے یہاں سے ہمارا measurement آ رہا ہے 141 mm یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں ہمارا 100 mm اور یہاں سے 40 اور ایک mm اس کے آگے بڑھ جائیں تو یہ ہمارا 141 mm یہاں سے یہاں یہ نکل چکا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے یہ جو ہم نے marking کیا ہے یہاں سے آپ کو دو نشان لگانا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ کو دو نشان لگانا ہے 90 mm پہ تو ایک نشان ہمارا یہاں پہ آگیا 90 mm اور دوسرا نشان دوسرا نشان ایک یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے دو نشان لگا دیا 90 mm پہ ایک پہلا نشان دوسرا نشان یہ 90 mm پہ یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے marking کر دیا اس کے بعد پھر ہم اس کو right angle سے marking کریں گے تو دھیان سے دیکھیں ویڈیو کو کس طریقے سے ہم اس کا marking کرتے ہیں سیم اسی طرح آپ کو بھی marking کرنا ہے تو یہ ہمارا تین لائن یہ marking ہو گیا اب یہ دیکھیں یہ جو سینٹر والا لائن ہے یہ سینٹر والا لائن ہم ادھر لے کر کے آئیں گے اور یہ جو سائیڈ والا لائن ہے یہ والا لائن ہم یہاں پہ marking کر دیں گے ٹھیک ہے تو چلی اس کو marking کر کے ہم دکھاتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کا marking کریں گے ہے تو یہ ہمارا سینٹر والا لائن یہاں پہ آ گیا اور یہ جو سائیڈ کا ہمارا marking تھا اس کو ہم یہاں پہ لے کر آ جائیں گے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں میں کس طریقے سے ہم نے marking کیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا بھی کا marking ہو گیا ہے یہ بھی آپ کو پورا بھی cutting کر کے اس کو نکال دینا ہے اور بچا یہ والا ہمارا 90 mm تو اس کو ہم coupler بنائیں گے سیم جیسے ہم نے ادھر marking کیا تو چلی اس کو بھی ہم coupler کا marking کر دیتے ہیں یہاں سے یہاں ملا دیں یہاں سے یہاں ملا دیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سے یہاں پہ ملا دیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا coupler بن چکا ہے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے marking ہے سیم اس طریقے سے آپ کو marking کرنا ہے اور یہ والا ایک لائن بچا ہوا تو ادھر بھی ہم کو ایک marking کر لینا ہے جیسے ہم نے آپ کو ادھر بتایا تھا یہ اس طریقے سے marking کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک بھی کا نشان لگا دیں ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں ایک بھی کا نشان ہم نے ادھر لگا ہے ایک بھی کا نشان ہم نے ادھر لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سائیڈ اپ سیٹ ہے تو یہ ہمارا marking مکمل ہو گیا فرنڈز دیکھ سکتے ہیں ہم نے کس طریقے سے اس کا marking کیا ہے سیم marking آپ کو بھی کرنا ہے اسی طریقے سے اس کا measurement نکالنا ہے یہ جو ہمارا فارمولا ہے 100 into 1.41 جو ہم نے multiply کیا اس کو یہ ہمارا فارمولا ہے تو جو ہمارا answer آئے گا کتنا 1.41 جو سینٹر والا لائن ہے اس سینٹر والے لائن سے ہم نے پہلا marking یہاں پہ کیا اس کے بعد 90mm پہ ہم نے دو marking کر دیا اور ادھر بھی ہم نے ایک بھی کا نشان لگا دیا تو یہ ہمارا بھی کٹ کے نکل جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو marking کر لینا ہے یہ آپ کا فارمولا ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو cutting کریں گے cutting کر کے پھر اس کو ہم band کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے پھر اس کا ہم سائٹ کا جو ہمارا یہ height بھی اس کو measurement کر کے دکھائیں گے یہ ہمارا 100 mm کا measurement آیا ہے کہ نہیں وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا تو وڈیو بنے رہی اور وڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو وڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہمارا cutting ہو چکا ہے جیسا ہم اس نے آپ کو marking کر کے دکھانا آگا جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا؟ یہ ہمارا cutting ہوگا یہ دیکھیں جگہ ہم نے cutting کر دیا یہ ہمارا behind cutting ہو چکا ہے اور یہ ہمارا coupler بن گیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور اiدھر بھی ہمارا ایک bit af kerio نکل چکا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو cutting کیا ہے مسائل سے ہم نے کولر کا marking کیا تھا یہ کولر ہم نے cutting کر دیا ہے اور detta بھی ہم Powers بن چکا ہے جب ہم اس کو band کریں گے تو یہ اس کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس میں ہم روپنگ بول ڈال کر کے اس کو مچھے سے ٹائٹ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو کٹنگ کیا ہے سی میں صحیح آپ کو کٹنگ کر لینا ہے اور یہاں پہ بھی بھی کا جو مارکنگ ہم نے کیا تھا یہ بھی ہمارا کٹ چکا ہے اور دوسرا بھی ہمارا ادھر کٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو بینڈ کریں گے بینڈ کر کے پھر اس کا ہم آپ کو میزرمنڈ بھی کر کے دکھائیں گے تو ویڈیوم بنے رہیے اب ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہمارا اپسٹ بن کر کے تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا سائیڈ اپسٹ 100 mm کا اس کو ہم آپ کو میزرمنڈ بھی کر کے دکھائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اس کو بینڈ کیا ہے بینڈ کر کے ہم نے اس کو پورا روپنگ بول ڈال دیا ہم نے چارہ طرف اور اس کو ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو بینڈ کر لینا ہے اور اس میں روپنگ بول ڈال دینا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا کپلر ہے یہ ہم نے اچھے سے اس کو بینڈ کر کے اور اس میں ہم نے روپنگ بول ڈال کر کے اس کو ہم نے اچھے سے ٹائٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے آپ کو بینڈ کر لینا ہے تو یہ ہمارا سائیڈ اپسٹ بن گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کا آپ کو میزرمنڈ کر کے دکھاتے ہیں یہ ہمارا 100 mm کا side upset بنا ہے کی نہیں تو یہ دیکھئے یہ ہم نے آپ کو measurement بھی کر کے دکھا دیا یہ ہمارا 100 mm کا upset بن کر کے side upset بن کر کے تیار ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو marking کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ کو cutting کر کے band کر لینا ہے تو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک کرے گا تو چلیے فیر ملتے ہیں ویڈیو میں